وہ علی روزانہ شب قدر کا انتظار کر رہے ہیں کبھی بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ عید میں کتنے دن رہ گئے اور امام حسین نے جب فرمایا بابا سترہ دن رہ گئے معاف کیجئے گا سترہویں تاریخ تھی فرمایا بابا تیرہ دن رہ گئے فرمایا ہاں عید تو وہ منائے گا جو اکیس رمضان کے بعد زندہ رہ گا کبھی اپنے چہرے پر اپنی ڈاڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرماتے تھے کہ کچھ لوگوں کی ڈاڑی یہاں تو خضاب سے رنگین ہوتی ہیں اور کوئی ہے جس کی ڈاڑی اس کے سر کے خون سے رنگین ہوگی جب مولا کو ضربت لگی نا اور عبد الرحمان ابن ملجم نے تلوار ماری عجرکم اللہ آپ کی آمادگی ہے شب شہادت ہے کل یوم علی کل شہادت ہے مولا علی کا دن ہے آپ عزداری میں اور مولا کی یاد میں خود کو مصروف رکھیں گے جب مولا کو تلوار لگی امام حسن سر پہ پٹی باندھ رہتے تو اتمنان سے فرمانے لگے پہلے بتاؤ میری ڈاڑی میرے سر کے خون سے رنگین ہو گئی فرمایا ہاں بابا آپ کی ڈاڑی رنگین ہو گئی فرمایا حسن تمہارے نانا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا جو مجھے بتایا تھا وہ پورا ہونے جا رہا ہے میں اس زخم میں ٹھیک نہیں ہوں گا یہ زخم میری شہادت کا سبب بنے گا لے کے چلے مولا علی کو گھر کی طرف جیسے ہی گھر قریب آیا نا تو فرمایا بیٹا مجھے اب زمین پر اتار دو میں اپنے پیروں سے چل کے جاؤں گا آپ نے سن لیا نا یہ تو ہر سال جملے دہرائے جاتے ہیں مقتل کے جملے تو تکرا وہی ہیں نا جو ہیں جب مزے سے لے کے چلے تھے دو قدم چل کے فرمانے لگے حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے کون کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے خیبر فتح کیا ہے کون کہہ رہا ہے جس نے خندق فتح کیا ہے بڑے بڑے مار کے جس علی نے سر کر دیا ہوں وہ علی فرما رہے ہیں میرے پیروں میں دم نہیں ہے مجھے چلا نہیں جا رہا تے کر لیا تھا نا مولا نے کہ مجھے جانا ہے دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے موت کی تمنہ کی ہے یہ خود دلیل ہے کہ وہ تنہا ہو گئے ایک جناب زہرہ نے حسنین کو اپنے سرانے بٹھایا اور بچوں سے کہا میں دعا کروں گی تم الہی آمین کہنا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں حسنین زینب امہ کلسوم بی بی ننے ننے بچے کوئی چھ سال کا ہے کوئی چار سال کا ہے جناب زینب چار سال کی ہے جب جناب زہرہ کی شہادت ہو رہی ہے تو بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے امہ بیمار ہیں بستر پر ہیں امہ دعا کریں گی ہم الہی آمین کہیں گے تو جیسے ہی جناب زہرہ نے دعا کی نا بچوں نے چیست مار کے روئے گریہ کیا اور دعا یہ تھی اللہمہ عجل و فاتی یا اللہ میری موت کو قریب کر دے یہی انداز عجر و کمل اللہ یہی انداز مولا علی کا بھی ہے اب جانا چاہتے ہیں علی اب علی اس دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں جس دنیا میں میرا نبی نہ ہو میں اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گا میں اب حسن جانا چاہتا ہوں فرما لگے بتاؤں میری ڈاڑی رنگین ہو گئی فرمایا بابا رنگین ہو گئی مجھ سے چلا نہیں جا رہا کالین نے بچھایا گیا علی کو کالین پہ لٹا کر بچوں نے کالین اٹھایا ہے وہ علی جو مسجد میں دو قدم نہیں چل پائے نا جیسے ہی گھر قریب آیا فرما لگے بیٹا مجھے زمین پہ اتار دو میں پیروں سے چل کے گھر میں جاؤں گا تو امام حسن نے فرمایا بابا دو قدم گھر رہ گیا ہے فرمایا زینب مجھے ایسے دیکھ نہیں پائے گی میری بچیاں مجھے نہیں دیکھ پائیں گی پھر فرمایا بیٹا یہ جو چہنے والے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں اب گھر قریب آ گیا ہے ان سے کہو کہ یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں یہ چہنے والوں سے کہو کہ یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں امام نے فرمایا بابا یہ دروازے تک چھوڑیں گے یہ چہنے والے ہیں فرمایا بیٹا میری خبر گھر پہنچ گئی ہوگی کہیں میری بچیوں کے رونے کی آوازیں میں کہوں گا مولا آپ کو اپنی زینب کا بڑا خیال ہے جو رونے آئے ہیں تکلف کر کے نہیں روئے شبہ شہدت ہے مولا آپ کو اپنی زینب کا بڑا خیال ہے مولا یہی کوفہ ہوگا زینب کے سر سے چادر اتاری جائے علی کی بیٹیاں فریادے کریں گی عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ تھکیں گے نہیں میں جو دو منزلیں اور لینے دیجئے وہ علی وہ علی جو رستے بھر بیٹوں سے کہتے رہے نا کہ بیٹا رو نہیں امام حسن کو کہا بیٹا تمہاری آنکھوں میں آسویں گریہ نہیں کرو حضرت عباس سے کہا عباس جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں مولا حسین کو روتا بھا دیکھا فرمایا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارہ نہیں تھا جو جو علی رتے بھر بیٹوں کو ٹوکتے رہے کہتے رہے بیٹا گریہ نہ کرو گریہ نہ کرو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتے ہوئے دیکھا تو خود علی رو دیئے علی مولا کی آنکھوں سے آسو جاری ہے زینب کو سینے سے لگا کے روئے عجر کمل اللہ عجر کمل اللہ طبیب کو بلایا گیا طبیب کو بلایا گیا امام حسن نے فرمایا محمد حنفیہ بھائی جاؤ طبیب کو لے کر آؤ طبیب آیا طبیب نے مولا کے زخم کو دیکھا ایک گو سفند زباہ کروایا گو سفند ایک بھیڑ زباہ کروایا پھر ایک ایک رگ نکال کر مولا کا معاینہ کیا اور اس کے بعد عوضار تباوت کو جمع کرنے لگا وہ جو سامان جو چیزیں طبیبوں کے ساتھ ہوتی ہیں اسے لپیٹنے لگا اب سب بچے طبیب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور طبیب ہے جو جانے کی تیاری کر رہا ہے تو امام حسن کی آواز آئی بھائی میرے بابا کے بارے میں بتاؤ کیا کہتے ہو میرے بابا کے لئے تو نحیف سی آواز میں کہہ لگا علی سے کہیں وسیعتیں کریں علی سے کہیں کہ وسیعتیں کریں مولا امام حسن نے فرمایا کوئی ایک ایسی بات بتا دو جسے میرے بابا کی تکلیف کم ہو جائے کہنے لگا بدن میں زہر سرائیت کر گیا ہے وہ جو تلوار زہر میں بجھا کر ماری گئی ہے وہ زخم میں زہر سرائیت کر گیا ہے اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو زہر کا اثر کم ہو جائے گا کچھ زیادہ دن علی ہمارے درمیان رہ جائیں گے ابھی یہ خبر کوفے میں عام نہیں ہوئی جی کہ دروازے پہ دستک ہوئی غلام نے جا کے دروازے پر دیکھا تو وہ روتا ہوا اندر آیا اور امام حسن سے آ کر کہا مولا دروازے پر ایک منظر ہے جب امام حسن دروازے پر گئے تو کیا دیکھا کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑیں ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیا جائے مجلس ہو گئی عزداروں مگر یہ یہ مجلس نہ جانے ہماری زندگیوں میں آئندہ کب ہے آئندہ سال اس تاریخ میں ہم میں سے کون ہے کون نہیں ہے تو مجھے دو چار منٹ کا اور ٹائم دے دیجئے علی مولا نے وسیعتیں فرمائیں یتیموں کا خیال رکھنا فقیروں کا خاص خیال رکھنا خانہ کعبہ کو تنہا نہ کرنا کعبے کے اندر کہیں لوگوں کا جانا کم نہ ہو جائے حج بیت اللہ کی حفاظت کرنا پھر قرآن کے لئے خاص وسیعت فرمائی وسیعتیں انسان اپنی چیزوں کے لئے کرتا ہے نا وسیعتیں انسان اپنی چیزوں کے لئے کرتا ہے مولا کا وسیعت نامہ جا کے دیکھئے یتیموں کا خیال رکھنا فقیروں کا خیال رکھنا قرآن کا خیال رکھنا حج بیت اللہ کو کہیں تنہا اللہ کے گھر کو کہیں تنہا نہ کر دینا اور پھر اس کے بعد آخر میں آ کر کہا میں نے اے حسن اپنی ساری کمائی تمہارے حوالے کی ایک ایک بچی کے بارے میں ایک ایک بچے کے بارے میں فرمایا کہتے ہیں کہ آخر میں حضرت عباس کا نام لینا چاہتے تھے کہ گرونے والی بی بی کی آواز آئی فرمایا امو البنین تمہیں کوئی مجھ سے سوال ہے کہ مولا میرا عباس کس کے حوالے ہے کہ عباس حسین کے حصے کا ہے عباس حسین کی اطاعت میں رہنا اور حسین عباس کو اپنے ساتھ رکھنا میرے مولا نے وسیعتیں مکمل کی امام حسن امام حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا جب میں تمہیں فشار دوںنا تو سمجھنا تمہارے نانا مجھے لینے آگئے ہیں تمہاری ماں زہرہ مجھے لینے آئی ہیں ملک الموت مجھے لینے آیا ہے دونوں بچوں کے ہاتھوں کو فشار دیا بہت رولیے بہت گریہ ہو گیا مگر علی کا پسندیدہ مضمون میں بیانِ مسائب میں بیان کر دوں علی شاید اور ہم سے کچھ راضی ہو جائیں مولا کو غسلوں کا فن دیا بچوں نے وسیعت میں فرمایا تھا میرا جنازہ آگے سے خود اٹھے گا سنی شیعہ نے لکھا ہے اور جنازہ کب سے تم اٹھاؤ گے جنازہ جہاں جا کے رک جائے وہاں جنازہ کو رکھو گے تو برابر میں قبر تیار ملے گی جب جنازہ لے کے پہنچے امام حسن نے برابر سے پتھر سے زمین سے خواہد ہٹائی تو ایک تختی ایک سل اور ایک پتھر نظر آیا اسے جب ہٹایا تو قبر تیار تھی اور قبر کے اندر ایک تحریر لکھی بھی تھی یہ آخری نبی خاتم الانبیاء کے وسیع علی کی قبر ہے جسے آدم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہاں ہاں عظمت مولا کائنات حضرت آدم مولا کائنات کی قبر بنا کر گئے ایک طرف حضرت آدم کی قبر ہے اللہ آپ کو نجف لے جائے اللہ آپ کو مولا کے مزار پر لے جائے اسی ذریعہ کے اندر جس میں مولا علی کی قبر ہے اسی ذریعہ میں حضرت آدم بھی ہیں حضرت نوح بھی ہیں ایک ہزار نبیوں کی قبر ہیں نجف اشرف میں ایک ہزار نبی ہیں علی کے اطراف میں اس جگہ پر مولا کلے جا کے دفنایا اور جب دفنا کے واپس آ رہے تھے جس کی خاطر میں نے آپ کو اتنی زحمت دی ہے جب دفنا کے واپس آ رہے ہیں بچے کون حسن حسین تو ایک خرابے سے ایک فقیر کے کر رہنے کی آواز ہے جو کر رہ کر رہ کے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری مدد کرے یہ کیسے ممکن ہے علی کے بچے کسی محتاج کی پکار کو سنیں اور وہ بغیر اس کے مسئلے کو حل کیے آگے بڑھ جائیں امام حسن امام حسین اس گرے ہوئے گھر میں اس خرابے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھائے کہ نابینا فقیر ہے اور بیمار اور ناتوان بھی ہے جو بستر پہ ایک پھٹے ہوئے بوریے پہ سو رہا ہے اور کر رہ کر رہ کے کہہ رہا ہے کوئی ہے جو میری مدد کرے امام قریب کا امام نے فرمایا تمہیں کیا چاہیے میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں کہنے لگا میرا ایک مونس تھا جو تین دن سے مجھے ملنے نہیں آیا میرا مونس مجھے لادو میرا مونس مجھے لادو مولا حسن نے فرمایا تمہارے مونس کا نام کیا ہے میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں کہنے لگا میں تو نابینا ہوں وہ جب مجھ سے بیٹھ کر بات کرتا تھا مجھے کھانا کھلاتا تھا مجھے دوا دیتا تھا تو میں نے بہت مرتبہ پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو وہ ہمیشہ کہتا تھا نام سے تمہیں کیا کام ہے ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے میں نے جب بھی اس سے کچھ پوچھا کہ تم اپنا حساب سب علاقہ خاندان کچھ بتاؤ تو وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے امام حسن نے فرمایا کوئی نشانی بتا دو کوئی علامت بتا دو جو میں اسے ڈھونڈ کر لیا ہوں تو روتے میں کہنے لگے تمہاری طرح بولتا تھا جیسے تم بول رہے ہوئے ایسے ہی بولتا تھا فرمایا میرا بابا علی فقیروں کو یتیم کر گیا مسکینوں کو تنہا کر گیا اہل بیت کو یتیم کر گیا علا لعنت اللہ علا خام الظالمیت